تو ہیلو نوشکار دوستو سواگت ہے آپ لوگوں کے قورنوی فریش ویڈیو میں اور آج کے سوٹو میں ہم بات کرنے والے ہیں NH200 کی ڈیشٹروئر بائکس کے بارے میں تو ڈیشٹروئر سے یہاں پہ آپ لوگ کچھ گلت من سمجھ لیجئے کہ آج کے سوٹو پہ آپ لوگ وہی سب بائکس کے بارے بات کریں گے جو کی NH200 سے کسی نہ کسی معاملے میں اچھی ہے تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بائک مارکٹ میں سدھل ہو چاہے وہ کتنی مہنگی ہو چاہے وہ کتنی سستی ہو لیکن کچھ نہ کچھ کھامی ہر ایک بائک میں آپ کو دیکھنے کو ملی جاتی ہے تو آج کے سوٹو پہ ہم لوگ وہی سب بائکس کے بارے میں بات کریں گے جو کی NH200 کو ڈیشٹروئر یعنی NH200 کو ہرا سکتی ہے کسی نہ کسی معاملے میں جیسے کی فیجرز کے معاملے میں پاور کی معاملے میں ہنڈلنگ کے معاملے میں کمفرٹ کی معاملے میں تو اگر آپ لوگ یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو چاہیں گے اور جو سے سبسکرائب کر لیجئے اور دوسری کوئی بائک ریڈیو انفرمیشن جاننے کے لیے آپ لوگ میرے کوئی انشٹاگرام پہ کانٹیٹ کر سکتے ہیں انشٹاگرام کے لنک نیچے دسکرپشن باکس میں آپ لوگو دیکھنے کو مل جائے گی سو یا without any further ado let's start this ویڈیو میں دوسرے ویڈیو شارٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ کچھ باتیں میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں کوئی بھی ایسی پرپس نہیں بنا رہا ہوں کیونکہ میں انشٹاگرام کو ہیٹ کرتا ہوں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جسٹ آپ ہی کی نولیج بیٹر ہو سکے اسی لیے ویڈیو پہ ہم لوگ ان بائکوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس لشکی بائکوں پہ بات کرنے سے پہلے یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں بات کرتے ہیں انشٹاگرام کیا پرائزنگ کیا چل رہی ہے تو ہم نے یہاں پہ بات کرتے ہیں فیفت نمہ پہ جو بائک ہے پہلے اس کی بارے میں تو فیفت نمہ پہ یہ جو بائک ہے انشٹو انڈ سے پاور اور ٹارک کے معاملے میں تو بیٹر نہیں ہے لیکن فیچرز اور ہرڈوئر کمپننٹس کے معاملے میں انشٹو انڈ سے کافی زیادہ بیٹر ہے اور فیفت نمہ میں بات کر رہے ہیں ہارنیٹ ورزن ٹو پائنٹ او کے بارے میں ہارنیٹ ورزن ٹو پائنٹ ہو جس کو بھی کچھ سفر پہلے لانچ کیا گیا تو ہارنڈا کی طرف سے تو یہ بائک میں آپ کو پاور ہوتنا تو نہیں ملتا ہے انشٹو انڈ جتنا لیکن اس میں فیچرز اور اس کی جو انجین کی سموتھنے سے وہ کافی اچھی آپ کو مل جاتی ہے انشٹو انڈ کے کمپیریزن میں کارٹر اس میں آپ کو فرنڈ میں اوٹ ایک دیکھنے کو ملتا ہے جو کی اس پرائز بج两 repeatedly کوی بھی deciding اس که دیکھنے کو ملے گی یس میں آل ایل ایڈ سیکوم بھی مل سکتے بھی ایکام بلانکے نے ملتا ہے اس کا ایل ایڈ ڈیکیٹر دیا گیا بھی۔ اس میں ہیڈ ڈی ڈی ڈیا گیا ہے اسے اس کے جو انشٹو منٹ کلچےر ہیں اس میں بھی انشٹو انٹ سیکشم دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کی brightness کو بھی آپ لوگ adjust کر سکتے ہو اور وہیں اس میں آپ کو tear بھی NS200 سے بڑا دیکھنے کو ملتا ہے پیچھے میں اس میں آپ کو 140 سیکشن کا tear ملتا ہے اور وہیں NS میں آج بھی آپ کو 130 سیکشن کا ہی tear دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے instrument cluster میں بھی کوئی بھی gear motion indicator والی feature آستہ کمپنی نے نہیں ڈالی ہے اور ہونے 2.2 کی طرح آپ کو NS200 میں بھی all around LED system بھی نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ NS200 میں صرف آپ کو LED tail lamp ملتا ہے اس میں نہ ہی اس کا indicator LED ہے نہ ہی اس کا headlight LED ہے اور ایک اور بات کی ہونے 2.2 کا جو engine یہ بھی زیادہ smooth ہے as compared to NS200 engine اور میں اگر on road new daily pricing کے بات کری جائے تو ہونے 2.2 آپ کو ملتی ہے 1,49,000 روپیز میں تو فیچرز کے معاملے میں دیکھا جائے تو ہونے 2.2 آگے نکل جاتی ہے NS200 کے comparison میں اور دوسروں میں جو فوڈو میں بھی بات کرے آگے ہیں یہ بھی جو بائک ہے NS کو directly power and torque کے معاملے میں تو کمپیٹ نہیں کر سکتی ہے ہاں ٹکر دے سکتی ہے لیکن اس سے جیت نہیں سکتی ہے اور یہاں فوڈو میں بات کر رہے ہیں یاما ہے mt15 کے بارے میں سب آپ لوگ یہاں بھی یہ بولو کہ mt15 میں کیا ایسا اچھا ہے جس کے وجہ سے وہ NS200 سے آگے نکلتی ہے ہونے 2.2 کی طرح mt15 میں بھی آپ کو کافی اچھے فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں فیچرز کے معاملے میں یہ NS200 سے آگے نکل جاتی ہے question foremost اس میں سب سے اچھی بات کی آپ کو NS200 سے کافی اچھی مل جاتی ہے کیونکہ اس کی جو مل جاتی ہے آپ کو 45 کی ایمپل تک ہی مل جاتی ہے اگر آپ لوگ سیٹی میں کافی اچھی طریقے سے رائٹ کرتے ہو تو اور وہیں ہائیوے میں 50 کی ایمپل تک ہی بھی اس کی مل جاتی ہے اور وہیں اگر پور اینڈ ٹرک ایک آنٹنگ دیکھا جائے تو پور اینڈ ٹرک NS200 سے تو اس میں کم ہے لیکن اتنا بھی کم نہیں ہے کہ یہ بائک آپ کو NS200 سے بہت زیادہ انڈر پور فیل ہو تو یہ NS200 کی جو مل جاتی ہے آپ کو بلتی ہے 30 سے 34 کی ایمپل کے بیچ میں لیکن وہیں MT15 کی جو مل جاتی ہے NS کے مقابلے کافی زیادہ اچھی ہے اور دوسری چیز MT15 کی اچھی یہ ہے کہ اس کا جو 155CZ کا اینڈین ہے یہ کافی زیادہ ریفائنڈ ہے اس کمپیر تو NS200 اور MT15 کے بھی اگر آپ کو انشٹومن کلشر دیکھتے ہو تو اس میں بھی آپ کو کافی زیادہ فیچرز مل جاتا ہے اس کمپیر تو NS200 اس میں آپ کو gear position indicator مل جاتا ہے average fuel consumption مل جاتا ہے real time fuel efficiency دیکھنے کو مل جاتی ہے سب کوئی یہ فیچرز آپ کو NS200 میں نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں ساتھ اس میں آپ کو LED projector headlight کا setup دیکھنے کو ملتا ہے یہ بھی چیز NS200 سے missing ہے ہاں price کی بات کری جاتا ہے تو یہ جو بائی کے لگ بگ لگ بگ 6,000 روپے زیادہ آپ کو ملتی ہیں اگر آپ لوگ NS200 کے on road price سے کمپیر کرتے ہو تو یہ بھائی کا آپ کو اندرین میں مل جاتی ہے 1,66,000 روپیز میں تو جو تھرڈ نمبر جو ہم لوگ بائی کے بارے میں بات کرنے والے یہ بھی NS200 سے directly power کے معاملے میں کمپیٹ نہیں کر سکتے لیکن فیچرز کے معاملے میں دیکھا جا تو اس لشٹ میں جتنی بھی بائی کے بارے میں ہم لوگ نے بات کیا اور ابھی تک سے بات کریں گے سب سے زیادہ فیچرز آپ کو یہی بائی میں دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ لوگ نے گیس کر لیا ہے تو کومنٹس میں ضرور بتے جائے گا ویسے ہم لوگ تھرڈ نمبر بات کر رہے ہیں اپاچی 204V کے بارے میں تو جی ہاں دوستو ٹی ویسے اپاچی اٹی 204V کے فیچرز کے سامنے کوئی بھی دوسری بائی کے نہیں ٹکتی ہے میرے کو جہار تک لگتا ہے کہ ایک سے دولا کے پرائز بجٹ میں کوئی بھی ایسی بائی کے نہیں ہے جس میں کہ آپ کو اپاچی 204V اتنی فیچرز ملے اور شٹارٹرز اس میں آپ کو رائیڈنگ موٹس مل جاتا ہے تو جی ہاں دوستو رائیڈنگ موٹس اس میں دیا گیا ایک 200cc کی بائی کے میں اس میں آپ لوگ اپنے اکورڈنگ چوز کر سکتے ہو کی بائی کے میں آپ کو کب کیسی پاور چاہیے تو اس میں آپ کو رائیڈنگ موٹس مل جاتا ہے اڈجسٹیو لیورس مل جاتا ہے سلیپر کلچ مل جاتا ہے ڈوال چینل ABS مل جاتا ہے پھر اس کے اسٹرمنٹ کنسول میں آپ کو بلیوتوٹ کا فنکشن مل جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ اپنی فون کو ڈیریکٹ کنیکٹ کر سکتے ہو اس بائی سے پھر on the way میں آپ کو سب نوڈیفکیشن آ جائیں گے کس کا call آ رہا ہے کس کا messages آ رہا ہے ساتھی میں اس میں turn by turn navigation بھی یوز کر سکتے ہو gear position indicator بھی یوز کر سکتے ہو average fuel consumption بھی یہ بائی دکھاتی ہے LED headlight اس میں آپ کو مل جاتا ہے LED tail light مل جاتا ہے تو دیکھا جائے تو NH200 اس بائی کے فیچرز کے سامنے کہیں بھی نہیں ٹکتی ہے اور NH200 کے اس لشٹ میں جتنی بھی ایسی بائی اور 1 لیک سے 2 لیک کے پرائیس بیکٹ میں جتنی بھی بائیس آتی ہے فیچرز کے معاملے میں آپ آجی 204 بھی کو کمپیٹ نہیں کر سکتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس بائی کا فین اس لئے بار بار اس کے تعریف کر رہا ہوں ایسا بالغل بھی نہیں یہ ایک فیکٹ ہے آپ لوگ خود بھی چیک کر سکتے ہو کہ اس بائی میں میں کتنے فیچرز آپ کو ملتے ہیں اور پرائیسنگ کے بارے میں بات کی ہے تو یہ جو بائی کہ آپ کو NH200 سے تھوڑی سستی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے کیونکہ یہ جو بائی کی اونور پرائیس 1 لیک 47.000 روپے سے چلے ہو جاتی ہے اور آل دا وی تل 1 لیک 58.000 روپے تک جاتی ہے اب دوسرے یہاں جو سیکنڈ نوی بائی کے فینلی اس لشٹ میں ایک ایسی بائی کا گی جس میں کہ آپ کو NH200 سے بہر بھی زیادہ اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے فیچرز بھی زیادہ اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے ہینلنگ بھی کافی اچھی ہے سیکنڈ نوی میں بات کر رہے ہیں بجاج پلسر ریش ٹونٹ کے بارے میں سیکنڈ نوی میں بات کر رہے ہیں بجاج پلسر ریش ٹونٹ کے بارے میں تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو NH200 کا یہ بھائی ہے کیونکہ اس میں آپ کو NH200 کی کمپننٹس دیکھنے کو ملتی ہے NH200 کا یہ DNA لیکن صرف فیرنگ باڈی اوپر سے چرا دی گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف فیرنگ باڈی چرا دی گئی ہے ہلکے فلکس میں ٹوئنکس بھی کیے گئے جس کے ویرے سے اس کے ہینلنگ کافی اچھی ہو جاتی ہے اس میں آپ کو پور اچھا دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آپ کو فیچر بھی زیادہ دی گئی ہے فیچر تو دیا جاتا دی گئی ہے کیونکہ اس کی پرائس سی ٹکر دیکھنے کو ملے گی سی پور تو آپ کو رس میں اچھا دیکھنے کو ملی جاتا ساتھ میں آپ کو فیچر بھی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے نس کے کام پرائزن میں آپ کو پروجیکٹر ہیڈ سی بہت مہنگی بھی ہے رس student آپ کو ملتی ہے ون لیک ایٹی فور روپیز میں اور نس ٹوڈ ملتی 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 ون لیک سی ٹھوزن روپیز میں لگ بگ 23 روپیز کا ڈیفرنس ہے ان دونو ہی کیونکہ بہت لوگ بولیں کہ نس میں پہن زیادہ ہے کچھ لوگ بولیں کہ رون 5 3 میں پہن زیادہ ہے لیکن at the end سبھی کو پتہ ہے اس میں سٹارٹنگ ایکس سٹارٹنگ اچھے دیکھنے کو ملتی ملتی مطلب لوگ ملتی لیکن top end جی ماملے رون 5 3 زیادہ کھری اترتی ہے ایک طرح سے آپ سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں اچھا ملتی و3 و3 ملتی نس کے ملتی ملتی یہ میں چھوڑ دیتا ہوں آپ لگ رائے دی دی جی گا رون 5 3 پہر اچھے لگتی ہے اس میں پہر زیادہ اچھی لگتی ہے اگر فیچرز کے ماملے میں سامنے بائک آگے نکل جاتی ہے کیونکہ یہ بائک مل جاتا ہے سلیپر مل جاتا ہے LED headlet LED tail مل جاتا ہے ویڈیو ٹیر مل جاتا ہے اس میں بھی ویڈر ٹیر ملتی ہے اس میں ٹھوٹی لگتا ہے لیکن آرون ویڈیو 3 دو اس کی جو پاور ویزیبیلیٹی تھوڑی سی کم ہے لیکن پھر میں اپنی رائز ضرور سیئر کریے گا تو فیلال کے لئے اس ویڈیو میں اگر آپ لے ویڈیو پسند آتا ہے تو چین کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیے ویڈیو نمجھے گا آپ لئے ویڈیو سنگے لئے تھانک یو سنگے لئے